موسیقی 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 کہ ایک سواری نو غلط جگہ تے اتار دیتا گیا سی اچھا ہن گڑھی چال رہی ہی فول سپیڈ تے اچھا ڈرائیور نے کنڈکٹر نو اگے بلایا اپنے کول اچھا ایک تے انہوں ڈانٹے آتے نالی گال بھی کڑ دیتی کنڈکٹر نے غصے چاہ کے وہ پاور سٹیرنگ ہوندہ انہوں کم آتا ہے وہ تیری وہ لڑکھنیاں کھان دی بس جیڑی ہے نا وہ کھائچ جاڑی کی اور اتفاق دیکھ صرف تین بندے مرے وہ کڑے کڑے بادنصیب جی ایک ڈرائیور ایک کنڈکٹر ایک فرنٹ تے بندہ جڑا سوتا پہ آسی ہوئے 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 ہی مرے ہاں جی ہاں واقعی ساری باس باچ گئی بیلکل بیلکل بلے 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 بی بیادہ کرشما ہو گیا ہاں جی کرشما ہی ہو گیا نہیں پچھلا پاسا کی بولڈ پروف سی نہیں بلٹ پروف نہیں سی چاہچا بس اتفاق نہ لے وہ بچ گیا لیکن اصل گل ہے کہ اس سوسائٹی اچھ ادم برداشت حد تو تجاوز کر گی ہے بہت زیادہ ہو گی پاکستانی نہیں میں آپ کو افغانستان کا ایک واقعہ سناتا ہوں وہاں ایک گدہ مسجد میں گھس گیا ہاں نمازیوں کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے فائرنگ کر کے اسے مار دیا وہی مار دیا کھوتے رو جی اچھا گدہ کے مالک کو جب پتا چلا تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور اس نے اندہ دون جا کے فائرنگ کر دی تیرا نمازی مار دیئے اس نے پورا بریسک مارا اور نمازیوں کے قبیلے کو جب پتا چلا انہوں نے دوسرے قبیلے پہ جا کے حملہ کر دیا اور تینتیس لوگ اس قبیلے کے مار دیئے ہائے ہائے ایک کھوتے پچھے ہاں جی ہاں جی یہی وجہ نا کہ تیش میں آ کر اب وہ کچھ کر جاتے ہیں جس کا روٹین میں عام لائف میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے ہاں اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا جاتا ہے لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ نکتہ نظر ہے تو کوئی بات نہیں آپ کا نکتہ نظر ہے وہ کہتے ہیں آپ کا یہ نکتہ نظر ہے تو کیوں ہے اس سے بہت پچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں شکیل صاحب ایمپیتھی نہیں رہی جی جی سوسائٹی میں جیسے آپ سٹیو کوی کی باتیں کر رہے تھے نا اس دن کہ دوسرے کی بات سنتے وقت اس کے لیے ہمدردانہ رویہ اپنا ہے اس سے اس کا بھی فائدہ ہوگا آپ کا بھی پورے محول کا فائدہ ہوگا لیکن لوگ اس قدر کیلس ہوتے ہیں اس قدر سنگ دل ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر یعنی وہ کیا دلچسپ بات آپ سنا رہے تھے کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ متعرف نہ کروانا میں اس سے نفرت ہی کرنا چاہتا ہوں اگریزی میں کہتے ہیں don't introduce me to that person because I want to keep hating him ایدہ کی مطلب ہویا آجی انہا مطلب ہے کہ میری اس بندے نہ سلام دعا نہ کرانا اچھا میں نے زیادہ اچھا لگ دا کہ میں انتے کلوں نفرت ہی کر دا رہا یاری دوستی نہیں میں انتے نہ رکھنا چاہتا یعنی پہلے تو ہی انہیں انتے بارے یہ سوچ رکھا ہے ادم برداشت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور ایک سروے کے مطابق طلاق کے ایک سو مقدمے روزانہ دائر کیے جاتے ہیں بس چاچہ وقت بہت بدل گیا لوگ ہگن ہیں بزرگ اجے بھی ہیں تائے چاچے دادے پر دادے اجے بھی ہیں گلچ تاثیر نہیں رہی وہ فیلنگز نہیں رہیا وہ ایمپتھی نہیں رہی ایک دوسرے لئے جیڑی ایک تگڑے اور خوبصورت معاشرے دی بنیاد ان دن گلتہ تو صحیح کر دا گئی پھر سیاسی ادم برداشت دیکھ لو مخالفت جیڑی ہے ساڑھے ملک کے چندہ مطلب دشمنی ادھے رشتہ داری تا سیاست نے توڑی پئی ہے بہت سارے واتس ایپ گروپ چاچہ میں دیکھے نے وہ ٹوٹ گئے تیتر بتر ہو گئے صرف سیاسی مخالفت دی بجانا کسے نے کوئی میم دیتی وہ کسے پارٹی دے خلاف ہے کسے نے کوئی ہور میم دیتی وہ دوسری پارٹی دے خلاف ہے کسے نے عمران خان کو کچھ کہتا انہیں نواز شریف نو زرداری نو پڑھ لیا اے جننے ساڑھے تگڑے سالڈ واتس ایپ گروپ سے گنے انہیں شرط ہے گی ہے کہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہوئے گا ایون فیملیاں آپ سے لڑ پہن دیا اس پر والٹیر کی ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے اے کانوڑا جی چچا والٹیر ایک فرنچ فلوسفر سی اچھا اس نے کہا تھا کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا لیکن آپ کا یہ حق کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں میں اس کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگانے کے لیے تیار ہوں اے کی کہہ رہے نے شکیل صاحب میں نو کو سمجھ نہیں آئی چچا انہیں کیا ہے کہ میں تیرے نال اتفاق نہیں کر دا اچھا پر تیری رائے دا میں انہ اترام کرنا کہ تینو اے گل کرنچ جو رکاوٹ بھی ہوئے گی میں انہوں دور کرانگا پاہمیں اس دلی میں انہوں اپنی جان بھی دینی پہ جائے بلے 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 اور اے سپیرٹ اگیجے ڈیماؤکریسی دی اے نا کیسی ہے سپا یہ دا چچا بہت بڑا فلوسفر سی فرانس نے جڑے کمال دے چند لوگ پیدا کیتے نے اچھا اچھا اچھو سی والٹیئر 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 اچھا ٹیئر آج ویسے گلہ بہت یہ سریس نہیں ہو رہی ہیں چچا تو آپ ہی آکے رولا پاہتا ہے کہ جی چھوڑیاں چل گئی ہیں نیزے چل گئے روزے دے ویچ لوکی پھٹڑ ہو گئے اے گلتی تھا میری سپاہی میں ہی شروع ماری گل کر لی تیزلی تیان رکھیا کر جی شکیل صاحب خبر کیا ہے آج کی خبر ہے کہ تھانے میں شادی کا فوٹو شوٹ کروانے والے دلہ دلہن سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے ہیں اے وہ تھانے چھو فوٹو شوٹ ہے کیوں دلہن جو ایچ پڑی گئی چچا یہ مظفر گردہ واقع ہے ہاں جی اور وہ کہندہ نے پورے شہر چسانوں کوئی عمارت ایسی نہیں اچھی ملی کوئی ہوتل نہیں اچھا ملیا کوئی بینکوٹ ہال اس قابل نہیں نظر آیا کہ جتے ایسی فوٹو شوٹ کر دے اور تھانے کی عمارت ان کو سب سے اچھی لگی موڈل سٹی تھانا اور میں نے سنیا ہے کہ موڈل تھانے جو ہے نا یہ کمپیرٹیو بلی بہت اچھے ہوتے ہیں ایک ساڑھا جی ماننا سی ماننا تھانے دے اگو نہیں سی کوئی ننگ دا کیوں اے اندروں چیکاں دی با آیا اندھی ہندی سی کیوں روہاں رہن دیا سن اندر او نہیں چوراں دیا روہاں نکل رہی ہیں اندھی چاچا ہونے شتر شتر کوئی نہیں ہندہ او سادے دے بیچ دے بڑا جالمنا سی ہودا کیا دا او یا لیتر دا او تھانے دار اکو بار ہی کھاں دا ہندہ چاچا 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 او جا نا نہیں لہیں دے کیمریاں دے کے نازی میں ہوئی لے ناما چاچا دا بہت سارے گندے ہندے نے سرکاری تاورتے گندے نہ رکھے بیس نہ پیچا چا بس گئے وقتاں دی گالے ان پولس بڑی محضب ہوگی ہے دیکھی میں تحجیب ہے دی پرسوں کی دیکھی احوالدار نے اپنے افسر نو ٹانٹ میں لیا وہ ایک عجیب وغریب واقع تھا پتہ نہیں کیا کیفیت تھی اس کی کہ اس نے گالی دی ہوگی اس نے تپڑ دے دی ہوگی اوہو چاچا بار بار میں کنی کو بری اندے اتھے بیپ لاماں گا بیپ شیپ نہ لائیں کیوں چلن دے بزماشی تیری گندے نالج تو فضول چیزان دا نالج 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 ہوندہ بیچ گندہ چنگا نہیں ہوندہ ایک مسالہ کی لیٹرین نہیں بڑھاؤں دے کیا لوجک ہے کس قدر کج بحث انسان ہے نہیں چاہتے بھی جاتا نہیں بڑھاؤں دے نہیں ہوتا کہ بادشاہ سلامت تنہوں کوئی ہوئی ہوندہ چاچا پلیز اور نہیں تو ایک ہور مثال سنوے نہیں میں کچھ نہیں سننا نا بلکل نہیں شکیل صاحب جی چاچا یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں چاچا مجھے آپ سے ہم دردی ہے کدر کدر شکیل صاحب تسی لگتے ہوں بھی تسی منوس نہیں اچھا اتو اڈے لابا نا کو ہور بہت منوس لگتا اچھا کون مسلن نہیں میں لگنا پا ہی میں اوہ تا خیر تو لگنا ہی ہے کوئی نمی گال کرتی انتا سن نہیں پتا اوہ چال چھاڑتو ہی نا گلان اچھا جگیل صاحب سنیا تھانے والوں نے بڑا استقبال کیا ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا بڑا پروٹوکول دیا گیا پروٹوکول دیا ہے تھانے کو ان کے لیے خالی کروایا گیا ان کو ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا گیا اور میرے خیال میں بڑی اچھی گوڑویل جنریٹ کی شکر ہے چلیں یہ توفیق تو ہوئی انہیں گوڑویل جنریٹ کرنے کی اور یہ صرف ایس اچھو کا آئیڈیا نہیں ہوگا جی جی اس کے پیچھے ایس پی لیول کا کوئی معاملہ ہوگا ڈی پی او کی طرف سے بات آئی ہوگی یا کسی ایس پی نے ایس پی نے ڈی پی او کے کان میں پھونک ماری ہوگی کہ this is how we can generate a lot of گوڑویل مجھے یاد آرہا ہے جیپان کا کوبان کانسیپٹ شکیل صاحب پڑھا ہے آپ نے اس کے بارے میں جی جی میں نے دیکھا ہے او دے جی کیا جی چاچو اندے چاہے کہ تھانہ ایک بڑی فرینڈلی جگہ ہے اچھا یعنی ملیچ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوئے کوئی پرابلم ہوئے تسید تھانے آ سکتے ہو توڑا تصفیہ کروایا جا سکتا ہے حتیٰ کہ جی توڑے کار پرانے زیادہ آگئے ہیں تھے اندے کیفیٹیریہ چاکے بیٹھ جو تھانے دے جی او تھے بلیرڈ دی ٹیبل ٹینس دیاں میزاں پہیاں اندیاں بلے 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 ای فی فریم کی لیندے نے جی چچا مفت اندی ای فی فریم اچھا جی ہاں جی اور نہیں ہے بی جا لاب ساکتا جپان دا اڈا آسان نہیں چچا جپان دا ویزا تو بہت مشکل ہے چچا ایک وقت سے جنہوں پاکستانی بغیر ویزے دے جپان چلے جاندے سن اور تین مہینے تاک ہوتے رہ سک دے سن پاکستانیہ نے اس فسیلٹی نو بڑا میس یوز کیتا دو دن آستے کوریا چلے جاندے سن اور پھر واپس جپان آ جاندے سن اس فسیلٹی نو جپانیہ نے پھر آہستہ آہستہ ختم ہی کر دیتا اور بہت سارے بڑے ممالک تھے چکیل صاحب جہاں پاکستانیوں کو آن رائیول ویزا ملتا تھا اور اب دیکھیں کتنے مشکل حالات ہو گئے ہیں پاکستانیوں کے لیے باقی ملکوں کے پاسپورٹ کی ویلیو میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو میں کمی ہو رہی ہے اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی میوزیم سے آئے وہ دلہ جنہوں نے تھانے کا انتخاب کیا اپنے فوٹو شوٹ کے لیے جی بھائی جان سلام علیکم سار کیا آلن ٹھیک ہو ہوئے 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 ہاسموں کو کھوتا ہندہ یا ایر اینństی جنی کو نکھڑا ہمار کہا ہے یا ا motives اچھا میں نکھڑا موکھرے ہیں اور ہمارے پاسپhte کیوں جا رہو اچھا میں انہوں نے کو پاسپ کیا پاسپ Tony اور ہمارے پاسپن آدھیں، اہاتو ہمارے پاسپری lobパضاروں کا موکھرہ نکھا ساتھ وانے robust اللδاغ نکھی اچھا جی آپ کو کیا سوجی یہ تھانے کی ایسی میری بیگم دی فرمایش اسے ہی کوئی شاندار جگہ ہوئے میں کوئی شاندار والا یو تھانا لگے میں اُڑے کی دی گیا اوہ سالیاں جے تنو پھڑ کے اندر کردن دے ہو کیوں اندر کردن دے ہو تیری تیرا پاگل ہیں اوہ نہیں تو ساریاں کلا شاڑ دے ہو اوہ میں نو اید آسے بھی تو کتھوں دا شا جہانا بھی تنو آلا جگہ چاہی دی ہے اوہ یار میری خواہش کائنا ہی میری بیگم دی ہی اوہ منتاج محل با اچھا ہے اے تنو کس طرح پتا ہے شا جاندے منتاج محل کیوں اوہ میں پڑھیا لکھیا نہیں میں فلم آنی دیکھتا اچھا اے اوہ پڑھائی لکھائی ہے جڑی فلم دے ذریعہ ہندی وا 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 آہو میں تاج محل دیکھیا چاچا مغلے آزم ویکھی ہو اوہ جڑی میں دیکھیا مغلے آزم نہیں سی اوہ تا شگلے آزم سی شگلے آزم کی اوہ باچھا ساڑا ہر لنگ دے بڑھ دے نو انگڑ کر اوندہ سی چاچا یہ کیا بگواس ہے کون تھا یہ پتہ نہیں ہے چا تارک ٹیڑی سی جا افتخار تھاکر سی شگلے آزم کا رول کر رہے تھا آہو ویسے ڈراما اچھا ہوگا نام بہت اچھا ہے شگلے آزم افتخار تھاکر تے آگا ماجد دے گیا چلاک توتے آہو اندے چا حدی ادب اوہ بھی ایتان دے اوہ بھی ایتان دے اور بہت مزدہ اوہ تے چار چند لاتے سن افتخار تھاکرنے انہوں ہاں جی اوہ آج جڑیاں باٹیاں مانا ہاں جی اے اندے سالی فرمیشن کرن لگ جان دیاں اے ہولی ہولی منڈیاں چاہی دیاں چچا امریکہ چا ایک خاتون دی شادی ہوئی اچھا اوہ سی ریسلر اے اوپلوانے کیسی اوہ چیتی کارو میریاں تا تڑیاں چاہ خورکہون لگ گئی ہوئی انہیں اپنے دھلے دی تاکت ویکھن لی نا ہاں انہوں چکیا دے تو بھی پتھڑا ماریا تھلے سٹھ لیا جی اللہ بھڑا ہاں میں پڑیا سہی ہوں دی ترکال بھجیز پہی ہے اے کیا کھای سو پٹھی ناشپتی نے پٹھی ناشپتی کیا ہے چچا اے تو بیکھتا سہی ہے دا گورنال مون چچا اس طرح نا کیا کر مہنی بات اے دیکھتا سہی چچا کسی دے مون ہو اس طرح نہیں کہیں دا اور چنگا پڑا سونا مائی دا مون اب باڑان دے نا پیڑا کر کوئیا ہاں ویسے یار آپ کی بیگم نے آپ کے بالوں پہ اتراز نہیں کیا جی آسی کیتا ہی میں وعدہ کی تم جو مائے پڑے وال ٹھیک کارگنسا ہوں ہاں واقعی آپ نے کون سا میند کرنی ہے اس پہ گھار دی کھیتی ہے سہی اور نہیں بیسے نے کہا کیسی آفتا داستا سہی چچا ان دی ترکل بھاجگی دا مطلب ہے کہ ان دی ریڈ دی ہڈی ٹوٹ گی آلہ اے دل ہے دی ہاں جی پھر ہویا کی بسے پھر ہونا کی اس بیچارے دی کمر دی ہڈی ٹوٹ گی آلہ اچھا دلہ صاحب آپ بولنی رہے ہاں ہو سہی اے بابا موکا دے وے دا مائے بولا اصل اج میری زال دی پہلی دا فرمایش ہے میرا دیل کی دے مائے پوری کاری دے وہاں اے کی دی خواہش پوری کرا جی چچا زال دی زال دی اوہ کون ہویا پڑا جی چچا سرائکیچ زال کہن دے نی بیوی نو اچھا بیوی نو کہن دے یا ہاں بیچے عجیب لفظ آئے بہت خوبصورت لفظ ہے ازال بہت ہی خوبصورت لفظ اچھا بیوی عورت زنانی پتنی وائف گھر والی ان سب سے زیادہ خوبصورت ٹائٹل زال ہے آمیڈی زال آئے آمیڈی زال آئے آیا جنانی تا پنجابی چی نہیں کہن دے آم جی پنجابی چی کہن دے نے تا تواڑے آلی جانگلی چی کی کہن دے یا سوانی سوانی آم جی نے جانی کہنہ ہو پہ بھی میری بیوی یا تا کی کہن دے یا چاچا ہو تا میری سوانی ہے آیا رہ اتنا تا نہیں بول دے تو تا انگریجیاں ترا جانگلی بولن دے آم اینو شدوئی ابو سکرا ساب تا تسی سناو کتنا کہن دے یا کی کی کہن دے نے کہ آہ میری زال آئے انہوں کی کہن دے یا آہ کھیندہ ہے آہ میری سوانی ہے آہ ہویا نا خالس جانگلی آہ آہ یار گالتا دا سا آہ جی جدو تو پاکستان آیا آہ چاچا بوٹا بند تا نہیں ہو جو نہیں چاچا میں کوشش کروں گا کہ بند نہ ہوئے نہیں یہ دے چی کوشش دی کی جرور تا بھائی اچھا یہاں تیرے خیال بند کر دے ہیں لے اہمی بند کر دے میں تو ایک خالا جیدہ باڑا با چاچا ہو سکتا ہے سارے رنگ پنجاب دے چی انہوں بٹھالا میں چاچا بوٹے نوں ہاں جی میں یہ بھی تا رنگ ہے گا نا ایک پنجاب دے آف تاب سے تساہاں پڑی زبان بلندے ہوئے جی بالکل بولنا اچھا پوری پوری پرفیکٹ الحمدللہ ایک کڑی بولیا تھا کہنے میں سارے نال سہیں سارے رنگ پنجاب دے چی تیری بھپی بول دی سی آئی جنگلی سی آخری واہ حیات بابا ہے